اب یہ سفر جو ہے نا بہت مہنگا پڑا ہے کیونکہ یہ بہت بڑے کمینے ہیں ماما ہونتا چاپ یہ ہوئی تا کھولا مزا ہونی نہ ہوئے تا لیڈی گی اللہ خیر کرے بارشیں جو آئی ہیں نا یہ کارپٹ وغیرہ سارے خراب ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ جس سے یہ انہوں نے سارا سسٹم آگے جا کے شفت اللہ جی السلام علیکم ملکم ٹو اندر ویلوگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں میری دعا ہے یہ چیز ابھی اب جل رہے ہیں اپنے دوستوں کے پاس کیونکہ جب سردہ سے ٹور کر کے آئے تھے تو ان کا حالہ وال نہیں پوچھا تھا مجھے پتہ جلا ہے کہ دو بندے ان میں سے بیمار ہیں آجل کے ان کا حالہ وال لیتے ہیں تو چلتے ہیں ان کے پاس اب یہ ٹھیک ہے آپ کی کہہ رہی ہے تھا کہ بہا دیر لگائے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم کیسے آپ کیسے ٹھیک ہے کب آئے ہیں میں تو ابھی ابھی آ رہا ہوں بسم اللہ دھانتے میں نکالے ہونم دھانتے میں تہاز آگا دھانتے میں مصروفیات ہونے ہیں اچھا مصروفیات ہونے ہیں یہ جناب دیرے انہوں نے باہر لگائے ہوئے ہیں پہلے کی طبیعت کا سنایا ہے میں نے سنایا ہے ابریم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ خراب تھی جیسے ہم وہاں سے آئے ہیں بہت زیادہ خراب تھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو بے شٹ ہوگی ہے بہت لیں لگوا ہے ڈریپیں گے ہیں جاتے ہوئے اب ان سے ملنوں گا پھر چلتے ہیں ان کے پاس گھومتے ہیں پھرتے ہیں انشاءاللہ صحیح ہوگیا اور ممو بزا رہے ہیں کہ جب سے ادھر گھومنے کے لئے گئے ہوئے تھے ٹور پہ تو پیچھے سے جو ہے نا کبارہ ہو گیا سارا کام کا یہ مطلب یہی سنبھالتے تھے تو بارشیں وغیرہ جو آئی ہیں پیچھے ہوتل کا جو سسٹم لگائے ہو تھا انہوں نے وہ بھی سارا ڈسٹرپ ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے دیواریں کچھی تھی پانی آگیا ہے تو واقعی میں انہوں نے جو سارا سسٹم ہے آگے شفٹ کر دیا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں پانی کی وجہ سے بارشیں جو آئی ہیں نا یہ کارپٹ وغیرہ سارے خراب ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے سارا سسٹم آگے جا کے شفٹ کر دی ہے یہ سارا اور اس سائٹ سے بھی چپ رہا تھا اس سائٹ پہ بھی وہ بھی سارا اتار دیا ہے کیونکہ ماما ہی تھا تو چل رہا ہے ماشاءاللہ سولر پہ چل رہا ہے یہ کیونکہ مامو جو ہے نا یہ سارا کام کا ہے سنبھالتے ہیں مامو پھر ادھر چلے گئے تقریباً دس بارہ دن تو ہم لگا کے آئے ہیں پیچھے سے سارا سسٹم آؤٹ ہو گیا ہے اب واپس جب سے آئے ہیں تو پھر جا کے انہوں نے اپنا کام شام سنبھالا ہے واپس ہیتے گھومنے کے بعد مامو نے اپنی ذیمنداری بھی سنبھال لی ہے اور ابھی اپنی چیکن ویکنگ ساری مامو پوری کر رہے ہیں مطلب رہاک 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 چاہ بھی وغیرہ ساری ان کے پاس ہوتی ہے تو سامان وغیرہ نگرانے بھی کرنی پڑتی ہے ابھی اندر آئے ہیں دیزل وغیرہ چیک کرنے کے لیے اور کماند کا وزٹ کیا ہے مامو نے پانی بھی لگایا ہے ویسے نا مامو اور اب بہتا رہے ہیں بیماری لگی ہوئی ہے گھوڑا مکھی لگی ہوئی ہے بارشوں کے بعد ایک دام سے گھوڑا مکھی لگی ہے ویسے جب گئے تھے تو یہ مطلب اتنا چھوٹا آپ دیکھیں تو اس میں تو ماشاءاللہ کاند بھی اس کا بڑا ہو گیا ہے کماند کا اور بیماری بھی لگ چکی ہے کیوں گے نا اب اس کی مامو جو ہے نا اب آ گئے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے اور ان کی دیکھ بال بھی کریں گے اور ٹائن سے ان کی جو سپری وغیرہ ان کی خاد وغیرہ پانی وغیرہ ان کا وہ اپنی خود اپنی نگرانی میں کریں گے انشاءاللہ اور فصل جو ہے نا بہترین ہوگی اس کی خدمت کریں گے تو یہ اچھی فصل ہوگی ایسا نا مامو جو انشاءاللہ اس والے کماد میں بھی مکھی لگی ہوئی ہے گھوڑا مکھی کہہ رہے نا مامو بھائی جتنے بھی کماد سب میں لگی ہوئی ہے اچھا اور اس کا لیے اور آپ ایک اکڑ میں دو لٹرکوری پلٹ کر دیں اچھا ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا تین ہزار خرچہ با جائے پندرہ سو بودل ہے پھر سے بارش آ جائے اللہ کرے یہ ختم ہو جائے گی بارش میں آئی ہے اور بارش میں دوبارہ چلی بھی جائے گی بارش اب آثار تو نہیں ہے پچھلے تین چار دن اسے کوئی مطلب کہ سین نہیں بنا بارش کا دعا ہے کہ اللہ پاک پھر سے کوئی بارش کر دے تاکہ فصلیں جو ہے پھر صحیح سے اس کا ہو جائے بائک کے یہ موج ہے کہ اس کو جہاں پہ بھی لے کے چلے جائے یہ چلی جاتی ہے اور آگے سے واٹ ٹو فائیو ہے ہے نا ماما تیری ماما گاڑی تکڑی ہے دیکھیں اب کچھے راستوں میں اس کو لے کے آگے یہاں سے پیدل چلنے کا راستہ ہے درما نالی آپ نے یہ جہاں دیگی دوری تھی چھو رہی تھی اچھا یعنی کہ یہ بھی چوشاٹ کٹ مار کے آئے ہیں یہ آگیا جی ماما ہونتا ہے چاپ یہ ہوئی تک کھولا ہونی نہ ہوئے تلے دگی اللہ خیار کرے ضروری ہے یہ ہے جی وہ دگی جہاں سے چوری ہوئی تھی اور یہ ہے کمان پرلی طرح ادھر مطلب کہ پانی لگا ہوا ہے اور اس سائٹ سے جہاں سے ہم گھوم کے ہیں وہاں پہ راک لگایا پانی وہاں پہ جیول چل رہا ہے وہاں پہ پانی لگ رہا ہے یہ بھی اپنا ہے یہ نیا ہے اس کا اس لئے چھوٹا ہے کھڑا ہے یہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے چھوٹا ہے جہاں پہلے سے مٹی اور دھوک کی وجہ چھوٹا ہے ابھی چلتے ہیں جہاں امین سام کے پاس وہ جو ڈیوٹی پہ ہیں ادھر نہیں ملیتے ہیں ابھی ان کو جا کے ادھر ہی ملتے ہیں کیونکہ آج پہنچے ہیں جام امین نانو صاحب کے پاس کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی السلام علیکم بھائی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعت ہی گئے خیریہ دے کافی دنوں کے بعد ان سے رابطہ بھی نہیں ہوا تھا اگلے دن میرا محسن سے رابطہ ہوئے تھا انہوں نے کہا جی طبیعت نہیں ہے ٹھیک میری تو آ جائے ان سے رابطہ طبیعت کا پوچھنے کے لئے سفر کر کے جیسے ہی پہنچے تھے کیونکہ زندگی کا یہ پہلا سفر تھا اتنا لمبا سفر اور وہ بھی راست نہیں آیا مطلب یہ سفر جو ہے نا بہت مہنگا پڑا ہے میں تو آدھی ہوں لیکن جاملین صاحب کا سفر پہلا تھا ہم نے پہلے سفر کیا ہوا نہیں تھا لمبا اور یہ سفر جو ہے نا بہت زیادہ مہنگا پڑا ہے حد سے بھی زیادہ ایسے نہیں ہمیں ماشاءاللہ ابھی تو ہے ابھی تو ان کے سیار بہتر ہوگی ہے پچھلے جب سے ادھر سے آئے اس دن سے رابطہ ہی نہیں ہوا تھا مطلب کہ جیسے آٹھ دس دن بارہ دن ایک ساتھ رہے تو اس کے بعد سے بلکل واپس ہی جب آئیں تو رابطہ نہیں کیا تھا پرسو والے دن میرا ان سے رابطہ ہوا ہے تو انہیں کہا بھائی جان مر رہی ہے آپ نے پوچھا ہی نہیں میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب دی آج ماشاءاللہ اللہ سیحت مندر آرہ آپ کو یہ دیکھیں آپ تو فیٹٹ ہیں سارے میں نے کہا چلیں خود جا کے کر کے دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ آگئے ہیں جہاں مین صاحب طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہو گئی کافی سے تو انہوں نے خود میسے کیا مرضی ہے کہتا ہے بھائی جان آپ نے تو پوچھا نہیں ہے میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے تو الحمدللہ کافی سارے لوگ مجھے کومیٹس بھی آتے ہیں کہ یار وہ نانو کو دوبارہ لاؤ ویڈیوز میں وہ تو نظر ہی نہیں آرہے تو آج دیکھ لو نانو کے چانے والے آج نانو کو بھی لیا ہیں دوبارہ سٹنگ بھی آگئی ہے اور لیز بھی آگیا جہاں میں ان سب رش کیوں نہیں خیر جاتے سہارا خالی ہے مر مر آج خانے کو بھی ہے خانے کا بھولا خانے کا محضر بھی چل رہے خان بلا میں وہاں بھی جوز سلوان شدار جائے خانہ اس کے ساتھ خانہ وہ وہاں پہ بیٹھے چلیں ان کے پاس جائیں ان سے کھلتے ہیں آپ ہو اگر ہم پہنچے ہیں خان بلا خیر میرے ساتھ میرے بہت چودری سلمان صاحب اب یہ خوٹل پہ بھوک لگ رہی تھی اس کو سر میں در تھا شدید میں ان سے ملواتا ہوں یہ ہے ملک آسف صاحب السلام ملک آسف صاحب بھولاتے کیا ہیں چکو چکو اور یہ چودری سلمان صاحب ان کو کیا بھولاتے چکو چکو بھائی جان کیسے ہیں ملتا ہوں اور واپسی جاتا ہوں تو میں اداس ہو جاتا ہوں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو آئے 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 دل اداس نہیں اداس کیونکہ یہ بہت بڑے کمینے ہیں تو ابھی بیٹھیں کھانے کے انتظار میں بھائی جان کی تو طبیعت خراب ہے زکام ہو رہا ہوا نہیں جس وجہ سے دور بھوک کھانے کا انتظار کریں بھوک لگ شدید چکی بھائی کو بڑے دور سے بھولایا ہے اور آدم سفر کر بہت بھوک لگی تو ابھی کھانے کا انتظار بیٹھتے ہیں اب آپ کو بھی کھلائیں کے ساتھ پہ ٹوٹ پڑے ہیں کھانے پہ ابھی آئے ابھی سی بزارہ کرنا پڑے گا بھائی ابھی دی رہے سلاح میں سی اپ دار کے دیکھے گئے آئے دومے میں ٹوٹنا پڑے گا کھانا کھا کے ابھی نیچے اتر رہے ہیں چھوڑی ساب آگیا آگے چھکی بھائی اس کے پیچھے آئے 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 اپنا تھی بہت زیادہ تو ابھی کرتے ہیں ریسٹ انشاءاللہ ملے گے آپ کو کسی نیچ اچھی سی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کوئی اچھا سا کومنٹ لازمی کر دینا ملے گے آپ کو نیچ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ